بہت زیادہ عزت و تازمہ تقریب کے لائے میرے پیارے ربی صدق علیہ وآلی صدق کے پیارے گناہوں ماہِ نجب و ترجب جباندما ہے اور یہ ماہِ مخدس وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں عطا قریب نے اپنے محبوب آسف سید و مسل خاتم نبیین امام المصدین سید و قبضین و آخرین شفیر قطبین انیس القریبین رحمت العربین صدق علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرابی کے اوپر اپنی انعایات کے بے شمار دروازیں پھر بے شمار نباتہ عطا قریب نے اپنی حبید صدق علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے میں اتنی انعایات عطا قریب نے اپنی حبید صدق علیہ وآلہ وسلم پہ فرمائی کہ کائنات کی کسی ہستی کو وہ شرف وہ مرتبہ اور وہ مقام نصیب نہیں ہے جو حدود صدق علیہ وآلہ وسلم لیکن حضور صدق علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرابی کے کیا کہہ نہیں ہے اس رجب المرجب میں اور اس کی اقلاق میں جس کو لیلت المراج کہا جاتا ہے اللہ کریم نے اپنی رحمتوں کے انعایات کے اور اپنی تجربیات کے صرف تجربیات ہی نہیں نکائیں بلکہ اپنی ذات آشکار کر دیا اپنی ذات کو بے نکام کر کے اپنے محبوب کے سامنے رکھ دیا کہ محبوب تم مجھے دیکھے میں تجھے دیکھتا ہوں محبوب میں تجھے دیکھتا ہوں تم مجھے دیکھ حضراتِ مہترین جتنے انبیائی کرام تشریف لائے ان سب کی دعوت کا یہ بشترکہ سبق ہے کہ انہوں نے آخرین کی مہدانیت کا اعلام کیا جاتا جنابی سنگیدنہ حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جنابی عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیائی کرام تشریف لائے آپ سب کو پڑھ لیں سب کی زندگیوں کا متعادہ کریں سب کی زندگی کے لئے پھر نور کوشے جب آپ مرے گئے تو یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ سبی نے عطا کریوں کی طرف بلایا وہ واحدہ بلا شریک ہے وہ یکتہ ہے وہ یگانہ ہے وہ واجب موجود ہے وہ شخص ہے وہ نیاد ہے بلا شریک ہے بلا زواد ہے بلا حضار ہے اس کے ایسا کوئی نہیں اس کا سانی کوئی نہیں اس کا حفظہ کوئی نہیں اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں اللہ کریم کی رات ہر کسم کی شریک سے ملکہ ہے وہ جڑنا ہے ملکہ ہے مصفہ ہے بارنا ہے ملکہ ہے وہ مرنا ہے اللہ کریم کی نہ کوئی زد ہے نہ کوئی ند ہے نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی بسال ہے کوئی کس کی برابری کرنے والا ملکہ ہے ملکہ ہے ملکہ ہے میں نے اپنے رب کا جلوہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے سبحان اللہ اور اس کی گنایت سے میں نے سب کو دیکھا ہے سبحان اللہ قرآن کی آئینے میں دیکھو قرآن کی تصریحات میں دیکھو قرآن کی آیات کے روشنی میں دیکھو اسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ بھی ارشاب فرمایا یا یوالنبی یوگنہ اصلنا بشاہدہ محبوب ہم نے آپ کو پوری قائلات کے لیے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے سبحان اللہ تو باقی جتنے بھی اپنی آئیت کرام ہیں دعوت تو ان کی بھی خوبصورت ہے دعوت تو ان کی بھی شتی ہے دعوت تو ان کی بھی پورکشش ہے دعوت میں تو ان کی دعوت میں بھی جازمیت ہے اور ان کی دعوت میں بھی ہدایت تصامان موجود ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دین باقی تمام اپنی آئیت کرام جنابِ عبریلِ عمیل سے سنکے یا حضرتِ قصر قلیم تعالیٰ سلام کو ہے پور پہ اطاقہ گلام سنکے یا آج نبی پاک یا حضرتِ قصر آجِ سلام اللہ کی صفاقی تجربی کو دیکھ کر اعرام کرتے رہے محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صبح و شام فرماتے تھے بولو لا الہ الا اللہ لوگوں پر لو لا الہ الا اللہ اس کی اوپر ایمان لکھو کہ آخری فضل اللہ شریک ہے اور پس کیسا بھی ہوئی نہیں میں تمہیں گلتی نہیں تھا ہوں میں دیکھتے آیا ہوں کہ اس کی مثل کوئی نہیں اس کو ماندو گے تو دونوں جہانوں میں کھانیا ہو گئے مخلوق کے لئے مخلوق کے لئے سب سے بڑی عزت اپنے خالق کو دیکھنا ہے محب کے لئے سب سے بڑی عزت اپنے مخلوق کو اور مخلوق حقیقی کو دیکھنا ہے تعلق کے لئے سب سے بڑی عزت اپنے مخلوق کو دیکھنا ہے اور عابد کے لئے سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی عنایت اپنے مخلوق کو مخلوق حقیقی کو مخلوق حقیقی کو دیکھنا ہے